کیپٹل ٹاک میں خوش آمدیت محسن شانواز رانجا صاحب الیکشن کبھی نہ کبھی تو ہوگا نا اس ملک میں اور آپ نے پہلے بھی ماشاء اللہ الیکشن لڑا اور جیتے تو جب بھی الیکشن ہوگا آپ دوبارہ لڑیں گے تو یہ بتائیں گے اب اگر تین مہینے بعد یا چھے مہینے بعد جب بھی الیکشن ہوتا ہے آپ ووٹرز کے پاس جائیں گے ووٹ لینے کے لیے ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیا ان کے لیے کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ووٹ دیں دیکھیں ہم اپنے آپ کو بڑا کلیرلی دیکھتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہم اپنا جو کارکردگی کا جو ٹائم ہے وہ ہم سارا سارا مسلمی جنون کا جو دوری حکومت رہا ہے سنس نواز شریف صاحب پہلے دفعہ پرائیم میسٹر بنے اور آخر تک اور جس طریقے سے ان کو باہر نکالا گیا اور اس کے نکلنے کے بعد آج تک پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا اور اس کے بعد ماضی کی حکومت میں عمران خان صاحب کا ہمیں مجھے ایک منصوبہ دکھا دیں جو انہوں نے کہیں پہ پل بھی بنایا ہو ایک دریاء کے اوپر کوئی ایسا بڑا پل بنایا ہو کوئی بہت بڑا بیجلی گھر لگایا ہو کوئی فورن ڈیریکٹ انویشمنٹ آئی پاکستان کو انہوں نے پی ڈی ایم جو بنی اس لیے کہ اگر بزدار جیسا وزیرعالہ پنجاب کو دیا جائے گا اگر کرپ لوگوں کو پیسے لے کے ڈی سی اس کو لگایا جائے گا تو پھر تو پی ڈی ایم بنے گی پی ڈی ایم کو تو موقع دیکھیں نا اگر ہم میں کوئی کمزوری ہوگی تو یہ بھی شوقت یوسف ضیعی صاحب کی جماعت بھی حکمت حملی اختیار کرے گی ہماری کمزوری کی بنیاد پہ تو یہ جو ہم نے ہم تو اپنا دور حکومت وہ رکھیں گے کہ ہم نے پاکستان کے لیے آج تک کیا کیا ہے پاکستان کے تمام پروجیکٹس ہم پاکستان کی قوم کے آگے رکھیں گے دیکھیں ہمارا یہ منشورتہ ہم نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بران ختم کر کے دکھایا اس ملک میں ہم نے ایک دفعہ آئی ایم ایف کا سارا لون شیٹل کر کے دکھایا اس ملک کو ہم نے پاکستان میں سی پیک اور یہ پوری سڑکوں کا جال بچھا کے دکھایا پاکستان کی عوام کو اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کے پورے اکاؤنٹ میں کوئی اس طرح کی چیز موجود ہے کہ عمران خان نے کچھ اس طرح کیا ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تو انہوں نے پہلے امریکہ پر الزام لگایا پھر وہاں سے یوٹن لیا پھر خودداری اور پھر سوشل میڈیا کو بہت اچھا ان کو میں اس کی کہتا بھی ان کی سوشل میڈیا کی حکمت عملی بہت افیکٹیو تھی کہ انہوں نے جو منٹل ڈومین تھا لوگوں کا وہ اکپائی کیا اس کی ویس سے لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ آ جائیں کہ پریکٹیکلی طور پہ خان صاحب کے دور حکومت میں عمران خان نے جو چیزیں ڈیلیور کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہم ڈیلیوری کی اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی اس سبق میں سے میں ایک بات بتاؤں ایک صحت کارڈ نہیں ہے یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے نا جو ڈیریکٹلی ان ڈیریکٹلی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ان کے سارے یہ پنسوئے بتا ہے اچھا ٹوٹلی فری تو آپ یہ دیکھیں کہ عوام جو ہے نا بہت سارے لوگ جو میرے حلقے کے تھے تقریبا وہ انہوں نے اپنے یہ جو ہرٹ کا جو اپریشن نے وہ کرا دیا اور مزے میں بہت سارے سے لوگ تھے جو ہم دیکھتے تھے کہتے یار بس مریض ہے لیکن کیا کرے بچارہ علاج نہیں کر سکتا آج وہ چیز نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں آپ بنائیں یہ آہ بیلڈنگیں بنائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے جو جو میگا پروجیکٹ عمران خان نے دیا ہے اب اس کے بعد ہمارا آہ کسان کارڈ آ رہا تھا اس کے بعد ہمارا بھی یہ تیار تھا بالکل آہ ایڈوکیشن کارڈ کہ ہم فری تعلیم دیں گے بچوں کو جہاں مرض یہ وہ کارڈ رکھے جہاں مرضی وہ بلین ٹری سنامی کا کیا ہوا سر بلین ٹری سنامی دیکھیں اس کے کتنی بڑی آہ اس کی تعریف ہوئی باہر اس کے اندر آہ لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ یہ اس کے پیچھے پڑ گئی یہ تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ انٹرنیشنلی جو چینجز آروی تھی انوارمنٹ کی اس کو یہ میٹ کر تھے یہ تو پیچھے ہٹ گئے ایک چھوٹا صوبہ تھا اس نے کیا اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو جو الزام آپ لگا رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ کوارڈینیٹ جو ہم نے بنایا ہے آپ کوارڈینیٹ چیک کر لیں نا ہمارے جو جو کوارڈینیٹس ہم نے دیئے ہیں کہ یہاں یہ لگے ہیں اب اس کو چیک کر لیں عامد بیر صاحب میں آپ کو ایک ابھی تو ہماری حکومت نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں دور نہیں لے جاتا ہوں پشاور کے قریب جو ہم نے ایک جنگل ب کرتے ہیں ٹھیک ہے بکسمت یہ کہ یہ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں جی ملن جبہ میں کرپشن ہوئی ہے بھئی ملن جبہ میں کیا کرپشن ہوئی ہے پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں ابھی پوچھتا ہوں شاہن آواز صاحب سے یہ جو بار بار کہتے ہیں کوئی کرپشن بتا دے ملن جبہ کی اس کے علاوہ یہ جی بی آر ٹی میں کرپشن ہو رہی ہے بتا تو دے نا کون سے کرپشن ہوئی ہے